آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ آٹھویں امام کی حدیث ہے ساتھویں امام کے بارے میں کہ کانا اذا دخل شہر المحرم یکانا اذا رعا حلال المحرم جب میرے بابا آٹھویں امام فرمانے ہیں اپنے پدر ابو زرگوہ کے بارے میں میرے بابا جب محرم کا چاند دیکھتے تھے یظہرو آثار آثار کعبت علا وجہ تو میرے بابا کے چیرے پر تکلیف درد رنج اور غم کے آثار نمائیں ہو جاتے تھے دسویں محرم جب آتی تھی تو میرے بابا کی مصیبت بکا حزن اور ماتم کا دن ہوتا تھا آپ نے توجہ فرمائی کہ ادھر حلال محرم دیکھا ادھر ساتھویں امام کے چہرے پر غم اور رنج اور اندو اور مصیبت کے آثار نمائیں ہوئے یعنی اگر اس سے پہلے بھی یہی آثار ہوتے غم کے تو آٹھویں امام یہ حدیث بیان نہ فرماتے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زلحج کی انتیسویں تاریخ تک ساتھویں امام کا چہرہ حشاش و بچشاش ہوتا تھا موقع کی مناسبتوں کے حوالے سے لیکن ادھر چاند دیکھا محرم کا ادھر امام کے چہرے پر وَقَانَ لَا يُرَا زَاہِقًا اور پورے کے پورے مئیام محرم میں ایام اعظام میں میرے بابا کو کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا محرم کے ایام میں لہٰذا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم یہ کہیں گے صاحب محرم تو سارا سال ہے امام حسین پورے سال ہے امام حسین پورے سال ہیں لیکن غم حسین پیری محرم سے شروع ہو کر آٹھ ربی لپک کو ختم ہو جاتا ہے